نمسکار دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے گلاب جل کے فائدوں کے بارے میں خوبصورت اور بے داگ توجہ پانے کے لیے روج ووٹر کا استعمال کیسے کریں دوستو گلاب جل سکین کے لیے کافی فائدے مند ہوتا ہے اس کے ایک نہیں بلکہ کئی فائدے ہوتے ہیں یہ نئے صرف سکین کو کل کرتا ہے بلکہ جھریوں کو دور کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اگر آپ اس کا روجانہ استعمال کریں گے تو آپ خود فرق محسوس کریں گے چلیے جانتے ہیں گلاب جل کا استعمال کیسے کریں گلاب جل میں روئی کے فائے کو بگائیں اور پھر اسے فیس پر لگائیں اور جب سکین اس کو سوکھ لے تو اس کے بعد آپ اپنی من پسند کریم لگا سکتے ہیں اور ڈاریک سپورٹ ہٹانے کے لیے دہی نیمبو کے ساتھ گلاب جل کو ملائیں اور اسے مکس کر کے چیرے پر لگائیں اور اگر آپ اپنی سکین کو سوفٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دہی بیشن اور گلاب جل کو ملا کر مکس کر کے ایک پیشٹ بنا لیں اور یہ آپ کی سکین کو سوفٹ کرنے کے لیے فیس ماسک تیار ہے اس کے لیے آپ کو ایک چمچ دہی ایک چمچ بیشن اور گلاب جل ان تینوں چیزوں کا پیشٹ بنا کر آپ چہرے پر لگا لیں اور دس میٹ کے بعد دھو لیں اور یدی آپ کی سکین رف ہو گئی ہے آپ کی سکین میں زوریاں پڑنے لگی ہیں تو آپ گلاب جل کو آئیسٹری میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیں اور جب اس کی کیوبز بن کر اچھے سے جم جائیں تو ان سے چہرے پر ہلکی ہاتھوں سے رب کریں اسے سکین کو تھنڈک ملنے کے ساتھ سکین کا بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتا ہے اور اگر آپ اپنے چہرے سے کالاپن ہٹانا چاہتے ہیں تو دہی کے ساتھ گلاب جل کو ملائیں اور اسے سکین پر لگائیں اسے سکین وائٹننگ میں بہت مدد ملتی ہے اگر آپ گلاب جل کا روجانہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو فیس پر اویل ہونے کے کارن پیمپل کی سمجھا دور ہو جائے گی اور دھوپ سے جو سکین جل جاتی ہے اس میں بھی گلاب جل بہت رہا دیتا ہے اور جلنے اور کٹنے کے نشانوں کو بھی گلاب جل ہٹانے میں ہماری بہت مدد کرتا ہے اور گلاب جل سکین کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد کرتا ہے جس سے سکین کومل اور ملائم بنی رہتی ہے تو دوستو گلاب جل سکین کے لیے کسی بھی وردان سے کم نہیں ہے آپ کسی بھی طریقے سے گلاب جل کا استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے فائد مند ہی ثابت ہوگا دھنیواد